بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد مفتی محمد عمران حیدر رزوی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں خالق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سنوریہم آیاتینا فی لا فاق و فی انفسیہم حتی یتبین لہم انہو الحق ان قریب آسمانوں میں اور زمینوں میں حتیٰ کہ تمہیں تمہاری جانوں میں میں اپنے نشانات دکھاؤں گا تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ حق کیا ہے ابھی بڑے عجیب و غریب قسم کے حالات و واقعات ہو رہے ہیں ان میں ایک تو انیس ڈگری برج حمل میں جہاں شمس کو شرف حاصل ہوتا ہے اس مقام پر سورج کو گرہن ہو گیا یہ بڑی عجیب واردات ہوئی اور دوسرا یہ کہ 23 اپریل کا جو بدرے کامل ہے وہ برج اقرب میں اس مقام پر ہو رہا ہے جہاں اسے حبوت ہوتا ہے تو بات کو سمجھئے کہ نئیرین یعنی سورج اور چاند ان دونوں کا ماہ رمضان میں گرہن میں آنا اور پھر سورج کا شرف کے مقام پر گرہن میں آ جانا اور چاند کا برج اقرب میں حبوت کے مقام پر کامل ہو جانا یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے اور پھر اس گرہن کے درمیان ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈیول کومیٹ جسے عرب کے ہاں مزنب الشیطان کہا جا رہا ہے اور عرب میں اس پہ بڑے آرٹیکل اور مقالہ جات لکھے جا رہے ہیں عراق میں شام میں کوئیت میں لبنان میں اور باقی بہت سے عرب ممالک میں مقتب اہل بیت اطحار علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے اہل علم اس پہ بڑی بات کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں آئمت الحدہ اہل بیت اطحار علیہ السلام کے فرامین کو سامنے رکھا جا رہا ہے امام علی کے اس فرمان کی بڑی گردش ہو رہی ہے اور بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے جس میں مولا علی کرم اللہ عجل کریم نے یہ بیان فرمایا کہ قرب قیامت مزنب القرنین تلو ہوگا دو سینگوں والا ایک ستارہ تلو ہوگا جو دنیا کی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے طوفانِ نوح سے قبل بھی یہ ستارہ تلو ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے سے پہلے بھی یہ تلو ہوا تھا جب یہ دو سینگوں والا ستارہ تلو ہوتا ہے تو دنیا پہ تباہی بربادی ظلمت اور بڑے بڑے حادثات اور واقعات کا یہ سبب بن جاتا ہے اب ہمارے ہاں یہ مسلمہ اصول ہے اہلِ اسلام کے نزدیک کہ قیامت کا علم سوائے اللہ کے یا اللہ کے رسولِ برحق کے یا اس کے مقرب بندگان کے علاوہ کسی کو نہیں ہے یہ منجمین کا اور ہمارے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے فنکاروں کا کام نہیں ہے نو سربازوں کا کام نہیں ہے اور یہ جو نامنے ہاتھ سکولرز یہ جو برساتی میڈکوں کی طرح آج کل نکلے ہوئے ہیں اور جن کا کام ہی یہاں پاکستان میں یہ ہے کہ قیامت کا چودن بیچنا ہے کہ بس قیامت آپ کے سر پہ کھڑی ہے یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے بھئی ابھی آپ لوگوں کی طلا کے لیے یارز کر دوں کہ بہت بڑی پلینٹری پریڈ قائم ہو رہی ہے مئی اور جون میں خدا کی قسم سر چکرا گیا اس اسٹالوجیکل نیٹل چارٹ کو دیکھ کے کہ کیا اس قدر ترتیب کے ساتھ یہ کواقب اور سٹیرائیڈز جمع ہو رہے ہیں اور کومیٹس یہاں پہ آ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں لیکن علامات قیامت میں اسے ظہور دجال کی خبر قرار دے دینا اور یہ شوشہ چھوڑنا کہ امام زمانہ امام مہدی آ گئے ہیں ابھی حالی میں میرا امام مہدی کے حوالہ سے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا اس پہ بڑی لہ دے ہوئی کہ آپ نے مہدی کے آنے کا ہی انکار کر دیا یا آپ مہدی کے تاخیر کے قائل ہو رہے ہیں کہ وہ بڑی دیر سے آئیں گے وہ جلدی نہیں آ رہے وغیرہ وغیرہ اچھے میں یہاں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو بڑا انتظار ہے امام مہدی کا آپ مجھے یہ بتائیں کہ مہدی جو امام ہے وہ کتنوہ امام ہے پہلے تو آپ یہ بتائیں اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا مہدی سے پہلے بھی کوئی امام گزرے ہیں اور جس سلسلہ امامت میں مہدی امام ہیں اس سلسلہ امامت کے پہلے امام کون سے ہیں دوسرے امام کون سے ہیں تیسرے امام کون سے ہیں چوتھے پانچویں چھٹے امام کون سے ہیں ان اماموں کے ساتھ آپ کا کتنا تعلق رہا ہے کتنا تعلق تمسک آپ کا ان سے ہے آپ ان کی کتنی معرفت رکھتے ہیں کتنا آپ کا ان کے ساتھ محبت معرفت ولا اور یگانگت کا رشتہ ہے کتنی آپ نے ان کی تعلیمات حاصل کی ہیں کتنے ان کے فرامین سے آپ واقف ہیں امام مہدی کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ آل محمد سے ہو آل فاطمہ سے ہو آل فاطمہ سے آپ کا کیا تعلق رہا ہے آل فاطمہ کی تاریخ میں آپ نے کتنی تحقیق کی ہے کتنا غور و خوض کیا ہے آل فاطمہ میں مہدی کے بارے میں کیا نظریات ہیں اور آپ کی اسلام کی ساڑھے چودہ سو سال کی تاریخ میں آل فاطمہ میں پہلے کون کون مہدی ہوئے ہیں کن حضرات نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور کن حضرات کی غیبت ہوئی ہے کون سی حسنیاں آج بھی زندہ ہیں کون سی حسنیاں آج بھی اپنی امامت کے منصب پہ فائز ہیں متمکن ہیں کون سے دعات آج بھی موجود ہیں آپ کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے نا اقبال نے کہا تھا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے میری طرح صاحبِ اصرار کرے تو میاں آپ ہمیں تو نہ سمجھائیں اور بھاشن مت دیں کہ امام مہدی کون ہے اور وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہم تو جانتے ہیں امام زمانہ کے بارے میں اللہم کن لی ولی جکا الحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائیہی فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت اللیل والنہار ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنہو اردکتاو عنو تمتعاہو فیہا تبیلاں اللہم صلی علا محمد وآل محمد قرآن میں اللہ نے اشارت فرمایا قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا تو آپ کو اپنے امام کی فکر ہونی چاہیے کلاش کریں اسے ڈھونڈیں اور یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آقا نامدار خاتم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مم ماتا ولم يعرف امام زمانہی ماتا مائتتا جاہلیہ جو مرا اور اس حالت میں مرا کہ اسے اپنے وقت کے امام کی پہچان نہ ہو سکی تو وہ جاہلیت کی موت مرا اب اس حدیث میں وافر مقدار میں خطرہ موجود ہے کہ یہ جاہلیت کی موت کفر کے موت بنتی ہے ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ بھنڈار ہے برساتی مہنڈکوں کی طرح نکلے ہوئے ہیں بلا 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 سوشل میڈیا کے یہ نابالغ یہ علمی طور پر بلکل نابالغ اور گدھے قسم کے لوگ ہیں یہ وہ آسیبی اثرات کا شکار لوگ ہیں جنہیں دورہ پڑتا ہے اور یہ بڑی فسی اور بلیگ گفتگو کر جاتے ہیں مگر عقل سے بلکل پیدل ہیں اب ہیکل بننے والا ہے قربانی ہونے والی ارے میاں وہ ستر سال سے قربان کر رہے ہیں ان کی تاریخ ہے آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا چلیں باہر کیف وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کے پاس آپ جو اتنی سوشل میڈیا پہ تحریک چلا رہے ہیں کہ قیامت سر پہ کھڑی ہے اور مہدی آ گیا اور دجال آنے والا ہے اور فلانسن میں آ گیا اور اب آیا کہ آیا اور سر پہ کھڑا ہے آپ نے تیاری کیا کی ہے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ایک ہی پروگرام ہے جو پروگرام اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہے کہ آسمانوں پہ بیٹھے ہوئے عیسیٰ یسو مسیح ناصری اور امام زمانہ قائم آل محمد آپ ان سے لو لگائیں کتنی دعائیں کرتے ہیں آپ روزانہ کہ اے اللہ عیسیٰ کو بھیج دے یسو مسیح کو بھیج دے منجی کو بھیج دے کتنی دعائیں کرتے ہیں آپ کے قائم آل محمد مہدی کا ظہور فرما آپ تو یہ سارا اختیار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں حکومت دے دو ہمیں اقتدار دے دو اور پھر ہم سارا کچھ سیٹ کر دیں گے تو آپ دن رات اس ملک میں یہی بھاشن دیتے ہیں کہ ہم اپنی وہ نام نحاج جو حکومت ہے وہ قائم کریں گے اور ہم مسائل کو حل کریں گے پہلے بھی آپ نے مسائل حل کی ہے میں نے دیکھا ہے اب آگے آپ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے آپ کو چاہیے اچھے بچوں کی طرح ان دو مقدس ہستیوں کا انتظار کریں جو خدا کے پروگرام کا حصہ ہے آپ سے اللہ مشورہ نہیں مانتا مہدی جب آئے گا تو وہ خدا کے حکم سے آئے گا آپ کے الیکشن سے آپ کی سیلیکشن سے آپ کی رائے سے اور آپ کی مشاورت سے نہیں آئے گا ساری دنیا کے پاکستانی کٹھے ہو جائیں اور کہہ دیں کہ یہ مہدی ہے تو اگر وہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے اور اگر ساری دنیا کے آپ کلمہ پڑھنے والے کٹھے ہو جائیں اور مہدی کا انکار کر دیں تو مہدی کی شخصیت اور اس کی ذات پہ اور اس کے منصب پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا چونکہ یہ قانون قدرت ہے آپ کے جتنے بھی سلاتین اور بادشاہ اور حکمران جنہیں آپ نے تو آپ کو عادت ہو چکی ہے آپ اس قدر عیاش واقعہ ہوئے ہیں یہ نشہ لگ گیا ہے آپ کو یہ عیاشی مل گئی ہے کہ جسے جی چاہا اسے بنا دیا تو آپ جب تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم بنا لیں گے لیکن یقین کیجئے آپ نہیں بنا سکتے آپ کے بنائے ہوئے کا بھی تیا پانچہ ایک ہوا ہے ان کا بخیہ اتھیڑا جا چکا ہے اور وہ واسلے نار ہوئے ہیں فن نار ہوئے ہیں جتنے بھی آپ نے منگھڑت بنائے ہیں دجال ہی بنائے ہیں آپ نے اللہ مہدی بھیجے گا اور یقین کیجئے وہ مہدی سب سے پہلے آکے آپ کی بہت اچھے طریقے سے مرمت کرے گا آپ کی بہت زبردست تھکائی ہوگی شیعہ سننی کتب میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسی احادیث موجود ہیں میرا خیال میں آپ نے پڑھا ہی کبھی کچھ نہیں ہے کبھی متعلیہ کی آپ نے زحمت ہی نہیں کی اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ یہ دو دو تین تین گھنٹے کی تقریریں مہدی پہ کبھی نہ کرتے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں آپ کو مہدی کے بارے میں قطعی طور پر علم نہیں ہے اور باقی رہا صوفیاء کرام اولیاء اللہ ان کا مہدی کے بارے میں نکتہ نظر کیا ہے میں کہتا ہوں شاید آپ نے کبھی وہ سنا بھی نہیں ہے کاش آپ یواقیت الجواہر فی اقائد السوفیاء الاقابر میں عبدالواعب شرانی کے چند صفات پڑھ لیتے مہدی کے بارے میں یا ابن عربی کے چند کلمات آپ پڑھ لیتے تو آپ کا سمارک ٹکانے آ جاتا اِنَّ الَّذِي فَرَوَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادُ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ آپ کو پتا ہوتا کہ مہدی کون ہے تو نہیں پتا آپ بچے ہیں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے آپ اپنے جو آپ کے علوم و فنون ہیں آپ ان پر بات کیا کریں یہ مارڈرن اسلامی سٹیڈیز یہ آپ کا موضوع ہی نہیں ہے یہ ڈاکٹر علی شریطی کا موضوع ہے اور یہ ہمارے ترکی کے صوفی احمد حلوسی کا موضوع ہے اور یہ موضوع ہمارے پرشین اور عربین سکولرز جو صوفی ہیں جو شیعہ ہیں ان کا موضوع رہا ہے آپ کو یہ موضوعات اچھے نہیں لگتے آپ کی زبان پر یہ زیب نہیں دیتے نقالی کرتے ہیں آپ اور بہت بھدی اور بری قسم کی نقالی کرتے ہیں آپ آپ کو شرم بھی نہیں آتی آپ لوگوں کی بقواس سننے کے لیے نہ میں بیٹھا ہوں اور نہ محمد و آل محمد کے حقیقی عقیدت من مومنین آپ کی یہ حفوات سننے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ اپنی بقواس بند رکھیں اپنی زبان کو لگان دیں اور اپنی حد میں رہیں یہی آپ کے لیے بہتر ہے اللہ محمد و آل محمد کی مودد اور ولا میں ہمیں زندہ رکھے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے مفتی محمد عمران حیدر رزوی کو اجازت دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ